آپ کی بیٹی کے ساتھ اس لئے وہ برا سلوک کرتا ہے کیونکہ پہلی اعلیٰ آپ کی بیٹی ہوئی ہے اور وہ نشہی آدمی ہوئی ہے میں پانچ سال بھی گزر چکے ہیں کہ اگر بیٹا پیدا ہوتا ہے اتنا باقت بلدن گیا ہے اور آپ نے مجھے اکوونٹ کیا یعنی نشہی کو بھی یہ پتا ہے کہ بیٹا جو ہے وہ کمتی چیز ہے اور بیٹی جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے اس لئے وہ آپ کی بیٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی زیادہ آپ کی بہن بھائیوں کے بیٹیوں کو پریشانیوں کو تکلیفوں کو دور کرے مجھے بہت افسوس ہوئی ہے مجھے بہت افسوس ہوئی ہے ایک نشہی آدمی جو ہے اسے یہ پتا ہے کہ بیٹا ہے جو ہے وہ کمتی ہے تو اس چیز کا حال یہ تو ایک فالتو چیز ہے ایک فالتو بلکہ صاحب کو دے گی کہ اس چیز کا حال ہے اور شادی کو پانچ سال گزر گیا کرتا ہے کہ پیلی آدمی تحریر سن کے مجھے بہت دکھ ہوا مجھے بہت دکھ ہوا یقین کریں میں کہتی ہوں کہ دل جو ہے نا وہ ایک دفعہ پھٹ س گیا ایک بندہ نشہ کر کے آتا ہے گالی بکواس کرتا ہے اور ساس اسر اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں اور دیور جٹھانیاں اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں اور آپ اور آپ کی بیٹی جو ہے وہ اس کی سامنے رہ جاتے ہو اور وہ بکواس کرتا رہتا ہے مارے پیٹے بچی کو مارے پیٹے پھر بھی کوئی چھڑوانے کے لیے نہیں آرہا یار میں حیران ہوں کہ واقعی دنیا میں ایسا سب کچھ ہو رہا ہے جب ایک بہن اتنا وقت نکالتی ہیں اور اتنی لمبی لمبی تحریر مجھے لکھ کے سینڈ کرتی ہیں اللہ کی ذات گواہ ہے کہ میں سب کی تحریر پاڑی ہوں میں مکمل پاڑی ہوں اور میرا اتنا دل دکھتا ہے اور ایک خوشی یہ ہوتی ہے کہ یار میں اس قابل ہوئی کہ میرے ساتھ لوگ شیئر کر رہے ہیں کہ وہ کس تکلیف سے گزر رہے ہیں کسی کی تکلیف کو سن کے انسان کتنا اللہ تعالی کا شکر گزار ہوتا ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتی میں اس شکر گزاری سے گزر رہی ہوں اور کرن سسٹر آپ کی سٹوری سن کے تو مجھے بہت دل دکھا میرا بہت دل دکھا مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ ایک آدمی نشہی ہے پانچ سال زندگی کے گزر گئے ہیں آپ کو اللہ تعالی نے ایک بیٹی دی ہے خدا کا شکر ہے کہ آپ نے کچھ درمیان میں بچوں میں بھقفہ بھی رکھا تاکہ اللہ تعالی بار بار بچے دے بار بار بچے آپ پیدا کریں آپ ایک مشین بن جائیں بچوں کے پیدا کرنے کی مجھے یہ خوشی ہوئی کہ کم از کم آپ کو اتنا تو سمجھ تھی کہ مجھے اور بچے پیدا نہیں کرنے جو ایک اس سے پیدا ہو رہا ہے یہی کافی ہے اچھا اب آپ کے مسئلے کا ہم نے حال یہ ڈھونڈنا ہے میں اپنا حال بتاؤں گی اور یقینا میری آڈینس بھی آپ کو اپنا حال ضرور بتائے گی میری آڈینس الحمدللہ بہت اچھی ہے اور ایک انکل ہے وہ تو بہت ہی اچھی ہے ہمیں سلوشن اور مشورے دیتے ہیں کہ کرنا کیا ہے کیسے کرنا ہے زندگی کو گزارنا کیسے دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ ڈیووز ہی اس مسئلے کا حال ہے تو ڈیووز لینے کے بعد بھی تو آپ نے اپنے لئے یہ کوئی نے کوئی سٹیپ اٹھانا ہے یا تو آپ نے اکیلے رہنا یا آپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ رہنا یا آپ نے کسی بھائی کے ساتھ رہنا ہے سروائف تو کرنا ہے زندگی کو بیٹی آپ کو تو پیاری ہے اگر اس کو نہیں پیاری تو آپ کی تو پہلی اولاد بیٹی ہے اور آپ اس پہ بہت خوش ہیں شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا میرے پاس جو آپ کے مسئلے کا حال ہے وہ یہ ہے السلام علیکم بیری ایٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب ہوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں ملک شہوار کی طبیعت بہت خراب تھی اور اسے کچھ پیٹ کی خرابی تھی موشن بھی لگے ہوئے تھے اور بخار بھی ہو رہا تھا تو یہ میں نے اس کے لئے کھچڑی بنائی ہے تو امید ہے کہ آپ کو میری کھچڑی پسند آئے گی آپ توجہوں سے اس کھچڑی کی ریسپی دیکھئے گا یقیناً آپ کو پسند آئے گی اور آپ بھی اپنے بچوں کے لئے بنائیے گا تو مجھے یہ کھچڑی بنا کے اتنی خوشی ہوئی کہ یہ وہ میں نے سٹوری دہرائی بچوں کے ساتھ کچڑیا لائی ڈال کا دانا چڑا لائی چاول کا دانا تاکہ بنائیں کھچڑی منا کھائے اور بڑا ہو جائے اور سیم ملک شہوار کہہ رہے تھے مجھے نہیں کھانا مجھے نہیں کھانا تو جب میں نے کہا کیا کریں منا کی تو بھو کرتا لائے مطلب ملک شہوار کو اتنے اچھے سے سمجھ آئی وہ فوراں ریڈی ہو گئے کہہ رہے نہیں نہیں ماما میں نے تو اس کو کھانا ہے یہ تو بہت مزے کی اگر میں اس کو کھاؤں گا نہیں تو میں پھر بڑا کیسے ہوں گا یہ سٹوری تو اکثر بندہ گھر میں سناتا رہتا ہے اور اس نے سنی ہوئی تھی تو میں نے پھر بقاعدہ اس کو چاول کا دانا دال کا دانا سیپریٹ کر کے دکھایا اور اسے بتایا کہ یہ وہ کھچڑی ہے جو منا کھاتا ہے اور بڑا ہو جاتا ہے تو آپ بھی انجیکشن سے بچ جائیں گے ڈرپ نہیں لگے گی آپ کو تو وہ بڑا خوش ہو گیا اور اس نے الحمدللہ بڑی خوشی سے کھائی نمک کا استعمال کی ہے میں نے زیادہ سے زیادہ نمک اور مرچ بنانے کے لیے یہ ہری مرچ میں نے چھین سات عدد ڈال دی تھی اس سے مرچ کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہو گیا تھا تو کوشش کریں کہ مرچ نہ ہو کھچڑی میں کبھی ہم یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ چلیں ہم بھی کھا لیں گے تو تھوڑا سپائسی ہونا چاہیے تھوڑا سا بھی لیکن نہیں بچوں کی ان دنوں میں موں بھی اندر سے ریڈ نش آئی ہوئی ہوتی ہے اور زبان بھی ساری پھولی ہوئی ہوتی ہے تو صرف نمک کا استعمال کریں تو امید ہے انشاءاللہ آپ کے بچے بھی شوق سے کھائیں گے تو اسٹوری بھی ساتھ ضرور سنائیے گا ان کے معصوم بچپن کے یہ جو پانچ سال ہے نا اس کو کور رکھے ان کو سناتے رہیں چڑی علائی دال کا دانا چڑی علائی چاول کا دانا تو جو لوگ نئے جڑے ہیں پلیز وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تھینکیو سو مچ پچھلی ویڈیو جو ہے الحمدللہ وہ اس ٹائم نو سو لوگ دیکھ شکے ہیں اور اس کا ویو چل رہا ہے نو سو لوگوں تک پہنچی ہے جس پہ کوئی دو سو لوگوں نے اسے لائک کیا الحمدللہ اللہ تعالی کی ذات نے بہت کرم کیا اور نو سو لوگوں میں سے دو سو لوگوں نے اسے پسند کیا تھینکیو سو مچ آپ نے میری ویڈیو کو لائک کیا اگر ابھی بھی آپ کو ویڈیو اسٹیج پہ اچھی لگ رہی ہے تو پلیز آپ اسے لائک کر دیں لائک کا بٹن ضرور دوا دیجئے کا دل بڑا خوش ہوتا ہے اور آپ کا کومنٹس وہ پڑھنے کے لیے میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں جناب میں سب کا کومنٹ پا رہی ہوں اور یقیناً آپ سب سسٹر کو جواب بھی الحمدللہ مل رہے ہیں اور میں باری باری کوشش کر رہی ہوں کہ آپ جو ریکویسٹ کر رہی ہیں اسی پہ ویڈیو بنائی جائے تو آج آپ نے اور میں نے ہم سب نے مل کے کرن سسٹر کا مسئلے کو حل کرنا ہے آپ لوگوں نے بھی مجھے کومنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ کرن سسٹر کو کیا کرنا چاہیے اس کا خامد نشہ کرتا ہے گالی دیتا ہے بقول ان کے ان کے تحریر لکھنے میں اور جب شام کا وقت تو وہ اس بدتمیزی اور گندگی علودگی سے بھر کے آتا ہے تو سب لوگ اپنے روم میں ہوتے ہیں اور وہ اور ان کی بیٹی اس کی زلالت پریشانی اور تکلیف سائنے کے لیے کھڑی ہوتی ہیں اچھا سسٹر جو میرے پاس آپ کی پریشانی کا حل ہے وہ صرف یہ ہے کہ ڈیووز ہر مسئلے کا حل نہیں ہے پانچ سال آپ نے اس مرد کے ساتھ زندگی گزاری بیٹی ہے آپ کے پاس ایک دفعہ زندگی کو چانس دیں سیپریڈ ہو جائیں اس شخص سے سیپریڈ ہو جائیں ایسا سیپریڈ نہیں جس کا نام ہے ڈیووز نو 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 ہم نے گھر کے دروازے سے مرد کے جوتے کو تو بالکل ختم نہیں کرنا میری یہی کوشش رہی ہے آپ کے ساتھ تمام ویڈیوز میں مرد کے جوتے کو ختم کرنے کے لیے ہمیں بہت بڑے ریزن چاہیے مرد کے جوتے کو تو دروازے سے ختم نہیں کرنا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ اس مرد سے سیپریڈ ہو جائیں آپ نے ڈیووز کی صورت میں بھی تو الگ زندگی گزارنی ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ ایک دفعہ اس سے سیپریڈ ہو گئے اپنی بچی کو اپنی زندگی کو خود سروائیو کر کے دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے مدد مانگتی رہے مانگتی رہے بے شک تمام مسئلے اس کے اپنے حل میں ہیں اس کے اپنے اختیار میں ہیں اس دنیا اور آخرت کو اس تمام دنیا کو اس نے سات دن میں بنایا دنیا اور اس کے اندر جو چیز ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئے ہم تو مسلمان ہیں ہم تو الحمدللہ کامل یقین رکھتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتی رہے مانگتی رہے مانگتی رہے اور سیپریڈ ہو جائیں اپنی بچی کو لے کر یہاں سے جا سکتی ہیں میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے اور کچھ وقت آپ تنہائی میں گزاریں اپنا اور اپنی بچی کے ساتھ سروائب کریں آپ اس کی تعلیم پہ بھی توجہ دیں جو آپ جوب کر سکتی ہیں آپ وہ جوب بھی کریں اور اس دلیل شخص سے اپنی بچی کو لے کر اس کے پاس سے چلی جائیں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ جب اس کو یہ دھکا لگے گا کہ سارے دروازے بند ہیں اور نشے کی حالت میں مجھے کوئی ایکسیپٹ نکارا حتیٰ کہ میری ماں بھی اس کمینی عورت نے بھی دروازہ بند کیا ہوا ہے بچائے بہو کا خیال رکھنے کے یا بہو کی طرف توجہ دینے کے تو جب وہ دیکھے گا کہ میرے سارے دروازے بند ہیں تو ہو سکتا ہے سسٹر اسے حیاء لحاظ آجائے ہو سکتا ہے وہ پلٹے واپس آپ کی طرف اپنی بچی کی طرف مجھے امید ہے اس سے زندگی آسان ہو جائے